یہ برستی آنکھیں ترستی آنکھیں is a complete novel بائی آئیشہ سہر مرتزا یہ برستی آنکھیں ترستی آنکھیں تمہارے ہی سپنوں کو ہر لمحے تراشتی ہوئی تمہارے آنے کی منتظر رہتی آنکھیں کبھی آ کر دیکھو تو ان ہی راہ گزر پر یہ ٹھہری آنکھیں تمہارے اکسے جان کو کس طرح سے پسے منظر پر سجا کے رکھتی ہیں یہ جیسے بیتے لمحے سنبھال رکھتی ہیں یہ برستی آنکھیں اب تک کیوں ہیں میری جان ترستی آنکھیں تمہاری آنکھیں بے موسموں بے جان منظر پر ٹھہری آنکھیں کیوں کہ کیا ان آنکھوں کی تپش پر کیا تم لوٹ آوگے ایام گرتش پر یہ برستی ہوئی بے بس بے نوہ آنکھیں میرے حمدم یہ میری آنکھیں تمہارے آنے کی راہ تکتی ہیں یہ کیوں یہ آنکھیں بہتی رہتی ہیں دیکھو تو ان آنکھوں میں اب بھی وہی حدد شدد پوشیدہ ہے جو میرے اور تمہاری ملن کی اکڑی تھی جب میری آنکھیں تمہاری آنکھوں میں الجی ہوئی تھی میرے حمدم میرے حمدنوہ ان برستی آنکھوں سے پانی چھین لو ان ترستی آنکھوں کی بیرانی چھین لو یہ برستی آنکھیں اپنا رکھنا میری جان ترستی آنکھیں یہ برستی آنکھیں ترستی آنکھیں وہ کتنی دیر سے سمندر کے دلنشین اور پرکیف نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی سمندر میں بنتی بگڑتی لہریں اس کے وجود میں ہونے والی حلچل کی واسعہ ترجمان تھی یوں لگ رہا تھا کہ وقت دیرے دیرے تھمنے لگا ہو اور تھنڈی فضاؤں پر سر دیرے دیرے سے بدل رہا ہو محبت کا کوئی وقت نہیں ہوتا کوئی خاص سلسلہ نہیں ہوتا ابتدا کی کوئی بھی کسی طور سے پلاننگ نہیں ہوتی حدودوں کا یود اور پابندیوں کا پتہ نہیں ہوتا یوں ہی بے ہنگم سے جذبات کے تحت وہ سوچتی چلی چاری تھی کتنے ہی پل بیٹ گئے مگر وجود میں ذرا سے جنبش بھی نہ ہو پائی تھی محبت کو چاہتوں کے بند جزیروں میں مقید ہی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ چاہت سے تو محبت کی محض ابتدا ہوتی ہے جس کی قید ناممکین ہے اور مشکل بھی یہ ابتدا ہے انسانیت کی اور مقصد ہے تخلیقِ عشق اسے کب اور کس وقت ہونا ہے یہ کوئی بھی تیع نہیں کر سکتا اس کے وجود کا ارتقاء تو عزل سے ہے اور ابتد تک رہے گا محبت اگر وجودِ کائنات کا مقصد ہے تو ہمیشہ رہے گا پھر یہ کس طرح سے کسی بھی روح میں موجود کیوں نہ ہو اس کا وجود کسی لمحے بھی تخلیق میں آ سکتا ہے یہ تو محبت خود تیہ کرتی ہے اسے کس سے کس طرح سے ہونا ہے انسان تو بے بس ہے دیرے دیرے جذبات انجانے روح پر بہتے چلے جا رہے تھے تو عشقوں کو انوکھی سی تگیانی مل گئی تھی وہ عشق جو کب سے بہنے کو بے قرار تھے بہتے چلے گئے اور وجود کی دھکان میں اضافے کا باعث بنے تھے برستے ہوئی آنکھوں کا نیا سلاب امٹنے لگا تھا تو دل و روح میں استراب جاگزی ہوتا چلا گیا دایا ہاتھ رکسار پر دیرے سے وہ آنسوں کو بہتے محسوس کرنے لگی پھر آنسوں کو محسوس کرنے کے بعد وہ خود پر حیران ہی تو رہ گئی تھی کہ وہ کیا سے کیا بن چلی گئی تھی اس جگہ پہ آ کر رکنا تھا کب پتہ تھا اسے ایک نظر گرد و پیش کے تنہا منظر پر ڈالی وہ کب سے تنہا بیٹی تھی پاس ہر چیز ہی تنہا اور خموش تھی جیسے اس کے ساتھ ساتھ ماتم کر رہی ہو محبت کے وجود میں آنے کا ماتم محبت نہیں ہونی چاہیے ورنہ اپنا وجود کھو جاتا ہے کچھ بھی اپنا نہیں رہتا نہ ہی جذبات احساسات اور نہ ہی وجود اپنی پہچان کھو جاتی ہے اور پھر تو گیانیوں بے بسیوں کا سفر مقدر ٹہرتا ہے تنہائی کے بعد دل بے چینی کے گہرے آبشار محبت کا سیسکتا وجود گم ہوتا محسوس ہوتا ہے محبت نہیں ہونی چاہیے وہ یک دم سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سیسکنے لگی یہاں تک کہ بے خودی میں بے خودی کی فضاء اس کے گرد ڈیرہ جمانے لگی اور پھر رات کی سرکی پھیلنے کا احساس بھی نہ ہو سکا تھا ماضی کی کئی یادیں دیرے دیرے دماغ میں سرسراتی محسوس ہوں مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا حالانکہ تلہا بھائی سے اس نے شاپنگ کی فرمائش خود کی تھی وہ تھوڑا سا لیٹ ہوئے تو عریج نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا ایم سوری گڑیا ٹرافک میں بری طرح سے پسکے رہ گیا تھا اوکے چلو سوری کرتا ہوں وہ اسے منانے والے انداز میں گویا ہوئے مگر عریج ان کے گڑیا کہنے پر بری طرح مت چل کے رہ گئی تھی وہ اسے ابھی تک بچی سمجھتے تھے اور بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے دل کی بات بمشکل ہی صحیح زبان پر آزرور رکھی تھی انہوں نے اس کے اس انداز پر بگور دیکھا گسے میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی سرک و سفید رنگت متناسب سا سراپا اور فٹنگ والا خوبصورت سا سوٹ ساتھ ہے سٹالیش پالوں کی کٹنگ اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے مگر عریج آج بھی ان کے لیے وہی چھوٹی سی پیاری سی محسوم سی لڑکی تھی جو وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے مگر انہوں نے یدن سے بدلتی عریج کو محسوس ضرور کیا تھا پھر اپنا خام خیال سمجھ کر سارے خیالات جھٹک دئے تم آج بھی میرے لیے وہی چھوٹی اور پیاری سی کزنوں جو تلہا بھائی کی رٹ لگائے ہوئے مجھ سے چونکلیٹ کی فرمائش کرتی تھی انہوں نے سر جھکائے کھڑی عریج کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا وہ انہیں کیا کہتی کہ وہ انہیں بھائی نہیں سمجھتی اپنا مان اپنا اپنی زندگی اپنا بھروسہ سبھی کچھ ان کے نام کر چکی ہے وہ کیسے کہتی کہ آپ جس لڑکی کو بہت چھوٹا سمجھ کر اور اسے بچوں کی طرح ٹویٹ کرتے ہیں وہ کتنی بڑی ہو چکی ہے بیسی بھی یہ عمر دیرے دیرے جو انسان کو مچوریٹی کی طرف لے جاتی ہے ایک لڑکی خصوص انتجربات کے مراحل سے گزر کر بہت کچھ سیکھتی چلی جاتی ہے اسے بھی گسہ اس بات پہ آتا تھا کہ تلہا بھائی اسے خصوصی پورٹوکال صرف اور صرف اس لیے دیتے تھے کہ وہ آج بھی اس میں بچپن کے روپ کی جھلک دیکھتے تھے ارے تلہا آگئے آپ عریج کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی خوب لڑائی ہوئی ہوگی نا روشین نے جیسے ہی لاؤنچ میں قدم رکھا دونوں کی جانی بڑھتے ہوئے بولی تلہا چک چاپ نراز سی کھڑی اس لڑکی کی جانی دیکھتے رہے اسے آج بہت گصہ کیوں آ رہا ہے مجھ پہ تم کو جانتی ہو روشین تلہا نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا اور عریج تیزی سے مرتے ہوئے سی اڑیاں ابگور کرتی چلی گئی دونوں ہی اپنی جگہ پہ ساکت کھڑی رہ گئے بات کوئی اتنی بڑی تو نہ تھی کہ اسے اس قدر بڑھا چڑھا کر نرازکی کا مظاہرہ کیا جاتا آج پہلی بار تلہا کفز کی یہ بات بری طرح کھولی تھی مانا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا چھوٹی بہن سمجھ کر ہر خواہش پوری کرتا تھا مگر اس قدر بتتمیزی کی توقع ہر کس نہ تھی تمہارا کیا خیالیں مجھے اسے منانا چاہیے اب روشین کی جانب متوجہ ہو کر اس تفسار کیا ایس یووش ویسے وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر آپ کی طرف سے لاپروائی برداشت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دیرے سے سر جکاتے ہوئے کہا اور اس ہون میں بھی بہت سے خیالات پوشیدہ تھے خالہ کہاں ہے روشین ممہ پاپا کے ساتھ پارٹی میں گئی ہیں آپ کھڑے کیوں ہیں بیٹھئے نا میں آپ کے لئے چائے بناتی ہوں تلہا جو اس وقت آفیس سے سیدھا یہاں آئی تھے تکان کی وجہ سے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی مگر مود آف ہو جانے کی وجہ سے بیٹھنے کو دلی نہیں چاہا میں چلتا ہوں روشی ممہ بیٹ کر رہی ہوں گی پھر آنگا وہ کہتے ہوئے گاڑی کی چابی اور موبائل وغیرہ میز پر سے اٹھاتے باہر کی طرف بڑھے عریج نے ایسا کیوں بیہیپ کیا ایک یہی سوال دماغ کو کچھو کے لگائے دے رہا تھا گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مڑ کر گیٹ کے جانب دیکھا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی ممہ میں یہ پوپل کلر کی ساری پہن لوں بیٹ پر ترہاں ترہاں کی ڈریسز بکھرے ہوئے تھے جو کہ میسز احمد عریج اور روشین کیلئے لے کے آئیں تھی ان میں سے پوپل کلر کی ساری جو کہ بہت نفیس تھی اسے بہت پسند آئی یہ سب تیاریاں تلہا کی بہن ماریا کی شادی کے لیے ہو رہی تھی اس کا کل شاپنگ کرنے کا مقصد بھی یہی سپیشل ڈریس خریدنا تھا جو کہ پورا نہ ہو سکا اس کے بعد سے تلہا اور اس کے درمیان بعد چیتنا ہو سکی اس کے اندر بیچینیوں کا گہرا سمندر موجزن تھا کئی خیالات جذبات اور احساسات روح میں اتر اتر کر بیچینیوں کو دعوت دے رہے تھے تم ساری پہنوگی مہندی کے فنکشن میں بیٹا تمہیں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے کین یو مینج ماما نے اس کے قریب آتے ہوئے پیار سے کہا جی ماما آئی کن مینج اسر کو پھر سے اٹھانی سکی تھی کیا کہتی وہ تو اس شخص کا دل جتنا چاہتی تھی وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ تلہا داؤد اسے سراحے اس کی تعریف کرے وہ اس کے جذبات اور احساسات کی آبیاری کرے مگر یہ کس حد تک ممکن تھا اسے اس بات کی بھی کوئی امید نہ تھی وہ تو بس انجان رشتوں کی مسافر تھی اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان راہوں میں کانٹیں کس قدر ہیں کس حد تک اسے چلنا ہے کس حد تک اس کے دل کو زخمی ہونا ہے محبت کا ہونا تو تیہ تھا مگر ان رستوں سے الفت کے آگے کی حدیں اسے کب معلوم تھی ماما نے اسے ساری پہننے کی پرمیشن دے دی تھی تو خوشی روح و بدن میں سرائیت کرتی ہوئی محسوس ہوئی وہ اب کی بار اس شخص کے لئے تیار ہو رہی تھی وہ اسے سراحے گا وہ اسے دیکھے گا تو شاید نگاہیں ساکت بھی ہو جائیں یہ وجود یہ سراپا سبھی کچھ اسی کا تو تھا وہ ذرا کی دیر اس کو محبت تو کرتا پھر وہ کن سوچوں کی ہم سفر ہوئی تھی روشین نے اس کے چہرے پر بکھرے دھنک رنگ بگوڑ دیکھے تھے وہ چاہ کر بھی ان دھنک رنگوں کی چاشنی کا پتہ نہ لگا سکی تھی سامنے عریج کمال کھڑی تھی اس کی چھوٹی بہن مگر وہ اب چھوٹی کب رہی تھی یہ وقت یہ وقت بے وقت کی اترا ہٹیں یہ لمحے لمحے میں کھو جانا یہ جنو خیز سیہ سی جو وہ اپنے کمرے میں چک چاپ بیٹھے واہ کرتی تھی عریج ہمیں دیر ہو رہی ہے تیار نہیں ہونا روشین نے ساری کے رنگ میں کھوئی عریج کو کہا وہ ایک دم سیدھی ہوئی اور ڈریسنگ روم کی جانی بڑھنے لگی روشین نے اس کیفیت کو محض عریج کی محصومیت اور شوق ہی سمجھا تھا سر جٹک کر مما کی جانی متوجہ ہوئی جو کہ علماری میں سوٹ ہنگ کر رہی تھی محندی کا فنکشن ریاس ہاؤس میں ہی ارینج کیا گیا تھا کمال احمد صاحب تو بزنس کی ڈھیروں ڈھیر مسروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے تھے مگر عریج روشین اور مرسیس کمال وقت سے پہلے ہی پہنچ گئے گیٹ سے داکیل ہوتے ہوئے پل بھر کو قدم ڈکمگانے ضرور لگے تھے مگر وہ سمبلی تھی لوگوں کی بے انتہا گیدرنگ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ چل نہیں پائے گی قدم من من بھر کے ہو جائے گی اور وہ وہ یہیں کھڑی رہ جائے گی تلہا سے نراز کی بدستور قائم و دائم تھی وہ نازک سا سرابا بے حد دلکشی لیے دیرے دیرے آگے بڑھنے لگا آنٹی انہیں دیکھتے ہی ان کے جانب لپکی تھی مما اور روشین ملنے کے بعد وہ اس سے ملنے کے لیے بڑھیں تو بے ساختہ مسکرہ اٹھی دی تاہیرہ ہماری عریشتہ بڑی پیاری اور بہت بڑی ہو گئی ہے میری چاند آج سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے آنٹی نے اس کے گال پہ بوسہ دیتے خود سے لگا کر دھیروں پیار کر ڈالا وہ خود میں سیمت کے رہ گئی شرم سے پلکیں جو جگی تو اٹھنا سکیں تلہا بھائی کہاں ہیں آنٹی نظر نہیں آرے روشین نے ذرا کی ذرا لون میں نکاح دوڑاتے ہوئے پھر آنٹی کی جانب دیکھتے پوچھا آنٹی انہیں لے کے اس جانب چلی آئیں جہاں ماریا کو مہدی لگانے کا انتظام ہونا تھا تلہا کے بزنس پارٹنرز آئے ہوئے ہیں ان کے میسیز اور فیملی تو ان کو کمپنی دینے میں مگن ہے تم آو نا کب سے تم لوگوں کا پوچھ رہی ہے میں ذرا تاہرہ کے ساتھ گپ شپ لگا لوں آنٹی ماما کا ہاتھ تھامتے ہوئے خواتین کی گیدرنگ کے جانب بڑھ گئی اور وہ چپ چاپ روشین کے ساتھ ماریا کی جانب چلی آئی جو کہ اپٹن کے پیلے سوٹ میں سر جھکائے بیٹی تھی ان سے ملنے لگی بہت جلدی آ گئے آپ دونوں ابھی بھی آنے کی کیا ضرورت تھی ماریا نے پیار بڑا شکھوا کیا تم اب ہماری نہیں ان کے پکر کرو وہ نظر آ جائے تو ہمیں بھی بھول جاؤ گی روشین نے مسکرا کر اسے جواب دیا جی نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے وہ تو اپنے ہوں گے نا تم لوگ تو کبھی کبھی ملا کرو گے وہ اداسی سے سر جھکائے بولی اچھا اچھا بس رہنے دو تم سے سرال تو پہنچو روز تمہیں تنگ کرنے آ جائے کریں گے مانیج کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے گفتگو میں عریج محض چپ چاپ انہیں دیکھتی رہی وہ ابھی تک نظر نہیں آئے تھے جن کی خاطر عریج نے اس قدر احتمام کر رکھا تھا وہ سامنے آئے تو آسمان و زمین سا کیوں تھمنے لگا تھا اسے ملاقات کیسے ہوگی وہ سامنے آئے تو زمین و آسمان سا کیوں تھم جانے لگتا ہے اسے ملاقات کیسے ہوگی ہوگی بھی یا نہیں اگر ہوئی تو وہی رسمی سا لہچہ عام سے گفتگو وہ اس کی کیفیت جان کیوں نہیں لیتے وہ اس قدر سوچوں میں گمتی کہ وہ شخص چلتا ہوا بہت قریب پیٹ گیا تو بھی اسے خبر نہ ہوئی ابھی تک نراز ہو مجھ سے قریب ہی وہ شیری لہچہ گون جات تو حواس جا موتر ہوتے چلے گئے وہ چونک کر سر اٹھائے تلہا کی جانی دیکھنے لگی بے اختیاری میں سر نفی میں ہلتا چلا گیا دیکھا روشی میں نے کہا تھا میری گوڑیا مجھ سے زیادہ دیر تک نراز نہیں رہ سکتی چلو عریج میں تمہیں کچھ گیسٹ سے ملواتا ہوں وہی عام سلہچہ اور سادہ سلہچہ اس کے کندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا مگر اب جب اس کے ساتھ چلنے کی باری تھی تو مہیں بھر میں یک دم سے سکوت سے آشنا ہوتے چلے گئے وہ اس کے ساتھ چلنے کی خواہاں تھی تو چلنے کا وقت بھی آ گیا مگر قدم تھے کہ آگے بڑھ نہ پائی تھے اٹھو ریچ دے نہیں کرو مجھے اور بھی بہت سے کام ہے تلہا کا مسکراتا لہجا اس کے اندر ہلچل سمچاتا گیا تھا یا تک کہ وہ خود ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھانے کی سعی کر رہا تھا مگر اتنا بھی برداشت نہ ہو سکا میں خود اٹھ جاؤں گی ڈونٹ وری ہلکہ سا کہہ کر ساری کا پلو سائٹ پر سے پکڑتے ہوئے وہ اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی تھی بس ایک ہی نکاح اس پہ پڑی تھی تلہا نے اسے یوں سجدھچ کے پہلی بار تو نہیں دیکھا تھا مگر کوئی تو خاص لمحہ تھا کہ وہ ساکت نگاہوں سے دیکھتا چلا گیا شاید وہ اس کے اس انداز پر جو کہ گریز گریز پا لیے ہوئے تھا سہران ہوا تھا وہ جو ہر ایک کی نگاہ کا مرکز بنی ہوئی تھی کسی نگاہ کی آرزو نہ کی تھی محض تلہا کے اس نے دیکھا بھی تو عام سے انداز سے مگر آج یک تم اچانک سے ہر انداز بدلا تھا اس کے وجود میں وہ یک تم سے ہی کھوتا چلا گیا پھر اگلے ہی لمحے اپنی سوچوں سے فرار چاہتے ہوئے وہ مڑا اور آگے کی جانب بڑھ گیا عریج سے سب کو ملواتے ہوئے بھی ہواس عجب ہی لیہ پر چل نکلے تھے یہ کیفیت بے چینی کی تھی بے قراری کی کیفیت اس نے عریج کمال کے شکوا کنا نگاہوں کی زبان پر ڈالی تھی وہ ان نظروں کی بیتابیوں کو کیسے جان نہ پاتا نہیں وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس نے تو کبھی ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا پھر پھر کیوں عریج اس کے طرف بڑھتی چلی گئی کیوں اس سے توقعات وابستہ کرتی چلی گئی وہ تو اسے ہمیشہ بچوں کی طرح ہی ٹویٹ کرتا تھا اب بھی تو انداز وہی تھا مگر نگاہوں کے زبان کیسے بڑھ ڈالی آنٹی نے عریج اور طلح کو ساتھ ساتھ آتا دیکھ کر چپکے سے کوئی دعا کر ڈالی تھی عریج پر بناو سنگار اور ساڑھی بہت بھلی لگ رہی تھی کچنگ کی ہوئے بال پشت پر بکھ رہے تھے عریج بیٹا چلو میرے ساتھ کے چل میں طلح کے گیسٹ کے لئے کچھ چائے وائے کا انتظام کر لیں وہ اسے ساتھ لیے کچنگ کے جانب بڑھ گئی جبکہ تلہ اپنے دوستوں کی جانب کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا یہ بیچینی کیوں ہونے لگی تھی اسے خود سے شرم محسوس ہو رہی تھی جس لڑکی کو وہ اپنی بہن سے بڑھ کے چاہتا تھا اس کے بارے میں ایسا سوچنا بلا شبہ وہ گناہ ہی تصور کر سکتا تھا وہ آنٹی کے ساتھ کچنگ میں آنے کے بعد ان کی ہیلپ کروانے لگی بال جو پوشت پر بکھرے تھے سمیٹ لیے تھے یہ موسم چونکہ سردھیوں کا تھا سوکی چنگ میں کام کرنے سے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا تھا ویسے بھی اسے اس جگہ پر آنٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے عظیب سی صرف شاری ہو رہی تھی آنٹی اسے تاقید کرتے ہوئے باہر کے انتظامات سنبھالنے چلی گئیں پھر اکلوتی بیٹی کی شادی تھی کسی قسم کا کی کمی کا رزق نہیں لے سکتی تھی آپ ایک بار نگاہیں گلت ڈال کر دیکھئے تو تلہا محس ایک بار اس پاگل لڑکی کی جذبات سے آشنا ہوتے یہ تو محسوس کرتے کہ دندات میں کس آگ بجلس رہی ہوں چلو اگر محبت ہو ہی اگر محبت ہی ہو گئی تھی تو کچھ ایسا کرتے کہ مجھے قرار آ جاتا چکرا ہی دیتے کسی سکنے لگتی خود سے پیار کرنے سے روکی دیتے تلہا مگر آپ کی طرف بڑھنا پاتی کہ کیا آپ کو تو ان تغیانیوں کا علمی نہیں میری محبت سے واقفی ہوتی نہیں بے اختیار ہی چائے تھرمس میں ڈالتے ہوئے عشقوں کا ایک گہرا سلاب عمد آئے تھا وہ اسی بے خودی میں اپنا کام مکمل کر کے مرید دروازے میں کھڑے تلہا ریاض کو دیکھ کر ساکن رہ گئی تھی دل کی دھڑکنیں عجب ہی تان پر ڈھڑکنا شروع ہو گئی تھی وہ اس طرح سے پیچھے آن کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ بھی نہ چل سکا اور پھر تلہا اسے روتا دیکھ کر کچھ نہ کچھ سمجھ پایا کچھ کہنے کو کچھ پتہ ہونا بھی ضروری تھا وہ کیا کہتا اسے پتہ ہی کیا تھا مگر یہ توخیانیاں یہ پیچینیاں وہ کئی دنوں سے دیکھتا چلا رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ عریج کو کسی بھی طرح کا پوزیٹیو ریزلٹ دے ارے تم نے ابھی تک چائے نہیں بنائی اور تمہیں چائے بنانے کا کس نے کہہ دیا یہ نازک سے ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں ہے چلو تم کچھن سے ماما خود ہی دیکھ لیں گی تلہا کے انداز سے ذرا بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ اس کے اندر کی کیفیت جان چکا ہے میں نے بنا لی ہے تلہا آپ یہ دیکھیں اس نے بے خودی میں مرتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا وہ بھائی لگانے کی زہمت سے بھی محروم رہی تو تلہا نے اسے چونک کر یکتم سے دیکھا وہ جو تلہا بھائی کہتے نہ دکھتی آج اس دو راہے پر آن کھڑی تھی اس قدر حمد اس کے وجود میں آ گئی تھی کہ بھائی کا لفظ لگانا ضروری نہ سمجھا تھا اوکے بنا لی ہے تو میں جلال سے کہہ کے سر کرواتا ہوں تم تو نکلو یہاں سے اپنی ساری تیاری کا گرک کر لیا ہے وہ ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر کہیں گم ہو گیا جبکہ عریج اس کے حسار کی سرمست سی کیفیت میں وہیں کھڑی رہ گئی بائے ہاتھ پر اس کا ہاتھ ابھی ہی تو ٹھہرا تھا تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو چلو بیٹا باہر لون میں چلو میں مہمانوں کو چائے سرف کرواتی ہوں اور ہاں میرے روم میں جا کے فریش ہو جاؤ آنتی اس کے گال تپ تپاتے ہوئے کیچن کے جانب بڑھ گئی وہ بلکل بے جان مورتی کی مانند کھڑ آگے بڑھتی چلی جاری تھی ایک اس طرح کا دورہ ہاں آند کھڑا تھا کس طرح کی ہوائی چلنے لگی تھی میں بس اس کی یادیں اسی کی سوچیں بے خودی بے خودی تھی تشنگی کا گہرا سمندر اسے کچھ خبر نہ تھی یہاں تک کہ وہ آنٹی کے روم کا دروازہ جھٹکے سے کھولے دہلیس پہ کھڑی تھی اور اگلے ہی لمحے دروازہ لاک کر کے وہ تیزی سے بیٹ پہ گری تھی اور کچھ ہی دیر میں سارے آنسوں بہا دیئے تھے جی چاہا کہ اپنے ہلیے کا سکیا ناس کرتے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر سارا زیور تیزی سے اتارا تھا پھر چوڑیاں کنگند کے بعد ہنٹوں پر سجی لپسٹک پی کھورچ ڈالی بالوں کا بھی الگ برا حال کر دیا تھا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی روتے روتے بیٹھتی چلے گئی جب اس شخص نے دیکھ کر سراہا تک نہیں تو اس روپ کا کیا فائدہ محبت نہیں ہونی چاہیے تھی ہاتھ تلہا محبت نہیں ہونی چاہیے تھی یہ لڑکی خود کو بیمول کر بیٹھی ہے پاگل ہو چکی ہے کچھ سجھائی نہیں دیتا کچھ دکھائی نہیں دیتا بے خودی ہی بے خودی کیوں دشنگی یاس پیاس وہ گوت میں سجدی ہے بے طرح سے سزک پڑی کیا ہلیہ بنا رکھا ہے تم نے عریج کمال کیوں کس لیے قریب ہی سے آواز آئی تو وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھائے اس کے طرف دیکھنے لگی وہ اس طرح سے روم میں موجود ہوں گے یہ سوچا تک نہ تھا وہ یقیناً واشروم کی جانب سے باہر آئے تھے اور اسے اس ہلیہ میں دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے میں پیاسی ہوں تلہا بے مول ہو چکی ہوں میں مر رہی ہوں آپ کے لئے آپ کی محبتوں کے حصول کے لئے مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا کچھ اور دکھائی ہی نہیں دیتا میں تڑپ رہی ہوں تلہا وہ یق دم سے جھکی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ مضبوط بازو اس کے لئے واہ ہو چلے تھے تو مضبوط بازو نے اسے اپنے حسار میں لے کر سہارا دیا تھا حالانکہ دل و روح یق دم سے آندھیوں سے پریشان ہو اٹھا تھا بے تاب ہو اٹھا تھا وہ اس پاگل لڑکی کی بے تابیوں پر بہت احران تھا وہ اس کی محبت میں اس قدر آگے بڑھائی تھی پتہ بھی نہ چل سکا وہ اس بکھڑے ہوئے وجود کو سنبھالتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ خود بھی اس وجود سے بیگانہ ہو گیا تھا دروازے پر ہونے والی دستک نے تلہا کو جیسے وارن کیا تھا عریج بالکل اس پوزیشن میں نہ تھی کہ کوئی اسے دیکھ سکتا عریج اٹھو عریج خوش میں آؤ تلہا نے اس کے گال تپ تپائی تھے وہ آج محض اس کی وجہ سے بہت مصیبت میں پھرس سکتا تھا کیا کرنا چاہیے اسے حقیقتن اس لمحے اپنی اور عریج کی ریپوٹیشن کی فکر تھی دروازے پر ہنوز دستک ہوتی چلی جا رہی تھی وہ تنگ آ کر اسے جنجوڑ جنجوڑے گیا مگر وہ خود سے ہی بیگانہ جانے کن سوچوں میں کھو چکی تھی آخر وہ تیزی سے دروازے کی جانی بڑھا اور لوگ کھول کر سامنے تن کر کھڑا ہو گیا ارے تلہا بھائی آپ وہ میں عریج کو تلاش کر رہی تھی نجانے کہا رہ گئی ہے آپ نے کہیں نہیں دیکھا تلہا اس طرح سے دروازے پر جم کر کھڑا تھا کہ روشین کمرے کے اندر نہیں دیکھ سکتی تھی نہیں میں نے نہیں دیکھا اس وقت مسلحہ تن جھوٹ بولنا پڑا اوکے وہاں باہر ماریا کو مہنی لگ رہی ہے سرال والے بھی آ چکے ہیں عریج کو بہت شوق تھا دلہ بھائی کو دیکھنے کا اوکے میں اسے دیکھتی ہوں وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ہوئی باہر دروازے سے ہٹ گئی تلہا کا گصہ اس وقت ساتھویں آسمان کو چھونے کو بے قرار تھا وہ دروازہ لوگ کر کے جھٹکے سے مڑا اسے بازو سے پکڑ کر سامنے آن کھڑا کیا کیوں عریج کمال کیوں کیوں کر رہی ہو یہ سب ہوش میں آؤ اس سے پہلے کہ میں ہوش کھو دوں وہ اس کے بعد برسر اٹھائے دیکھتی چلی گئی آنکھیں گستیے سے خون برساری تھی گیزو گزب کی یہ کیفیت بلا شبہ عجیب تر تھی تلہا اٹھ کر دروازے کی جانی بڑھے اور اسے پانچ منٹ تک نیچے آنے کے لئے کہا وہ جیسے ہوش کے دنیا میں پھر سے لوت آئی تھی اور حقیقتن ایسا ہی ہوا تھا وہ پانچ منٹ کے اندر اندر پھر سے اپنا ہولیا ٹھیک کر کے نیچے آ گئی تھی اب تو نگاہیں شرم سے جکی جا رہی تھی نہ تو اسے روشین کے بولنے کا خیال رہا محض بودی سی دلیل دے کر کہ وہ واش روم میں تھی آنکھر ہو کیا گیا ہے تمہیں مجھے تمہارے تبیر ٹھیک نہیں لگتی جب سے فنکشن میں آئی ہو چپ چپ سی ہو کچھ بولو روشین نے گھرکا تو آنٹی قریب آ کے بولی ارے اریج چائے تو بہت کمال کی بنائی تھی سبی کو پسند آئی مجھے تو لگتا ہے اپنی اریج کو کسی کی نظر لگ گئی ہے تب ہی تو اترا اترا سا چیرہ آنٹی نے اسے خود سے لگا کہ کہاں وہ محض مسکرا ہی سگی جیسے تیسے مہندی کے فنکشن پر وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے بیٹھی رہی پاپا اور انکل بھی لاسٹ میں فنکشن میں چلے آئے گیدرنگ کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی تھی مگر تلہا نہ تو اس کے سامنے آیا تھا نہ ہی اس نے آنے کی کوشش کی تھی وہ بھی شرم سار سی اپنے جذبات کے یوں واہ ہونے پر پریشان بیٹھی تھی مگر دل سے ایک بہت ضرور ہٹا تھا کہ تلہا اس کے جذبات سے آشنا ہو چکے ہیں لیکن اب وہ زندگی میں کبھی بھی تلہا کا سامنا کیسے کرے گی یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی چلی جا رہی تھی I will not go کیا کہا تو مائیہ کی شادی میں نہیں جاؤگی بٹ وائی کیا آفرٹوڑ پڑی ہے تمہارے آنٹی انکل کیا سوچیں گے ماما نے اس کی بات پر کافی گرکا ماما میں وہاں نہیں جانے والی مجھے بوریت ہوتی ہے گیدرنگ میں فیسے بھی میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہہ کر کمبل مو تک اور لیا اور تائرہ بیگم اس کی زد کے آگے مجبور ہو کر واپس مر گئیں لیٹے لیٹے کتنے ہی پل گزر گئے وہ محبتوں کی پرسکوند وادیوں میں جا ٹھہری تھی جہاں پھولوں کی خوشبو تھی کلیوں کی مہک ساون روت پر بہتی برکھا بھیگی بھیگی سی پھوار کا موسم کانٹوں سے بہت دور یہ محبت کی وہ تخیلاتی دنیا تھی جسے وہ ہر لمحے تراشتی رہتی تھی جس کی وہ ہر لمحے منتظر رہتی تھی جب کوئی محبت کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا وہ کون ہے کیا ہے وہ تو بس محبت کے تخیل کے رخ پر بہتا چلا جاتا ہے اسے محبت مہکاتی چلی جاتی ہے اور وہ شخص خود کو محبت کے سپرد کیے بے خودی کام سفر ہو جاتا ہے وہ بھی تو کوئی عام ناپختہ سوچ کی لڑکی نہیں تھی مگر وہ میچورٹی کی تمام ان حدوں کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی جن پر سے تلہا ریاض گزر گیا تھا وہ خود کب جانتی تھی کہ لمحوں میں کچھ لمحے اسے بے وقت کر دینے کو بھی ہوں گے پھر اب جب تلہا اس کے بارے میں سب کچھ جان چکے تھے اسے اپنے وجود پر بہت غصہ آ رہا تھا بس نہ چلتا کہ خود کو ختم کر دیتی اپنی ہی سوچوں میں گم اسے یہ بھی پتنا چلا کہ سب لوگ جا چکے ہیں بس گاڑی کا سٹارٹ ہونے کی آواز ہی سن پائی تھی کیوں کیا اس نے خود کو بے مول تلہا کی نظر میں اس کی کیا امیج بنی ہوگی کیا اہمیت رہی ہوگی وہ اس سے کس قدر نفرت کرنے لگیں گے بس یہی سوچ سوچ کر دماغ خراب اوپے چلا جا رہا تھا تنگ آ کر وہ کمبل کو جھٹک کر اٹھی اور واش روم سے فریش ہونے کے بعد ٹی وی لاؤنچ میں چلی آئی ٹی وی آن کرتے ہی اپنی پسندیدہ مووی دیکھتے ہوئے وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے کی نکام کوشش کرنی لگی مہرا بی بی وہ ملاسمہ کو آواز دے کر پھر سے ٹی وی میں مگن ہو گئی ملاسمہ کی آنے پر اسے کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا مجھے بھوک لگی ہے مہرا بی بی آپ یوں کیوں کھڑی ہیں جو کچھ بھی ہو لے آئیں وہ بی بی جی میں نے تو آج کھانا نہیں بنایا وات دماغ خراب ہے آپ کا مما کو پتہ نہیں تھا میں گھر پہ ہوں اور وہ خود جا رہی تھی تو آپ کو کہہ کر تو جاتی واقعیقتن بھوک سے بلبلہ اٹھی کسی کو میری فکر نہیں سب ہی چلے گئے چھوڑ کے اب مجھے بھوکا ہی رہنا ہوگا آنسو تو جیسے بات بات پر نکلنے کے آدھی ہو گئے تھے وہ صوفے پرکشن کے سہارے لیٹی ہوئی مووی دیکھنے میں مگن تھی جب ڈور بیل بہت تیزی سے بجی ملاسمانی دروازہ کھولا وہ اندر آنے والی ہستی کو دیکھنے کی قطن شوقی نہ تھی سو لیتے ہوئے اپنے کام میں ہنوز مگن رہی تم ایسا کیوں گر رہی ہو عریج طلحہ کی آواز پر وہ یک دم سے سیدھی ہوئی اس پل وہ اسمانی کلفدار سوٹ کے ساتھ پشاوری چپل پینے بہت ہی ہنڈسم اور سمارٹ لگ رہے تھے نگاہیں ان کے خوبصورت سراپے سے الجیں تو ہٹ نہ سکیں پھر مگر پھر اسے ان نگاہوں کو سمیٹنا پڑا کیا چاہتی ہو تم وہ قریب پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے انداز تھوڑا سخت تھا میں میں نے کیا کیا ہے جب میں یہ کوئی وقت تھا ان باتوں کا مگر تلہا صاحب کو کون روکے مجھے کچھ نہیں کرنا مگر میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ کرو انداز کافی پرو وقار اور زومہ ہی نہیں تھا وہ چھٹک کر دیکھنے لگی میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا ٹیلنٹ اور اپنی ذہانت فضول کاموں میں ضائع مت کرو پاپا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالو یہ ان کی خواہش ہے اور آپ کی خواہش وہ نہ پوچھ سکی کہ اے اچھے اور خوبصورت نسان مجھے لے کر تم کیا سوچتے ہو تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو وہ سر جکائے ان کی بات سن رہی تھی دیکھو عریج ابھی تم بہت چھوٹی ہو بلکہ مجھ سے پورے آٹھ سال چھوٹی ہو یہ فرق ہمیشہ سامنے رکھا کرو واضح رہے کہ تمہاری سوچیں تمہاری فیلنگز مجھے کچھ بھی گلت کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں لگتا تھا آج وہ ساف ساف اور واضح بات کرنے کے موڈ میں تھے آپ میرے ایموشنز اور میری فیلنگز کی توہین کر رہے ہیں تلہا صاحب you are insulting me وہ بمشکل کہہ سکی what nonsense تلہا کے ساتھ بھائی لگایا کرو تم مجھ سے کل بھی چھوٹی تھی اور آج بھی چھوٹی ہی ہو رہوگی ان سب بکواس سے کچھ نہیں ہونے والا اوکی now get up اٹھو اور چلو میرے ساتھ سب تمہارا بیٹ کر رہے ہیں نہیں مجھے آپ کے گھر نہیں جانا نہیں جانا وہاں جہاں آپ just shut up کیا ہو گیا تمہیں تم ہمارے رشتے پر یہ دبا کیوں لگانے چلی ہو تم کل بھی جتنی عزیز تھی آج بھی اتنی عزیز ہو مگر وہ رشتہ کتن نہیں یاد اکنا وہ مشتعل ہو کر اس کے سامنے گھڑے تھے کیوں کیوں آپ مجھ سے وہ رشتہ نہیں بنا سکتے کیا وجہ ہے تلہا آپ مجھے بتائیے میں کیوں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی مجھے آپ کی بیوی بننا ہے ہاں آپ سے شادی کرنا چاہتی میں then why you can't understand تلہا کا ہاتھ بے اختیار ہی اٹھا تھا اور وہ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ عریج اپنا توازن مگر وہ کچھ بھی تو نہ کہ سکی تھی یہ محبت ہے حمدم گہری محبت یہاں رشتوں کا ایک نیا سلسلہ چلتا ہے پیار کو نیا راستہ ملتا ہے یہاں عمر کی قید کیسی یہاں لمحوں کی خبر کیوں کر یہ محبت ہے حمدم جو دلوں کو موتر رکھتی ہے تشکر کے پل تسخیر کرتی ہے دو دلوں کو قریب لا کر انہیں آب و کہر کرتی ہے تم کیا سمجھوگے یہاں پر میں اور تم کون ہیں یہاں تو بس روحوں کی حکمرانی ہے پیار کی بہتی ہوئی کہانی ہے یہ محبت ہے حمدم گہری محبت بے انتہاؤں کے بنا حدوں سے ہٹ کر پابندیوں سے پرے یہ محبت ہے ہم قدم گہری محبت ماریا کیشال دی کا سلسلہ ختم ہوا تو پاپا نے اسے خود بزنس جوائن کرنے کو کہا تھا وہ یوں بھی گرہ رہ کے بور ہو گئی تھی مگر وہ بابا کے ساتھ آفیس کیسے جائے ابھی تو بزنس کی علیف چاہتی ہے تو تلہا سے بہتر اسے کوئی بھی اچھی طرح سے گائی نہیں کر سکتا تلہا کا نام پاپا کی زبان پر آتا دیکھ کر وہ پل بھر کے لئے مسترب سی ہو گئی نہیں وہ اس شخص کے سامنے کتن نہیں جائے گی جس نے اسے پل بھر میں بے مول کر رکھ دیا یہی سوچتے سوچتے وہ تنہا گاڑی لے کر ساحل کے قریب آن بیٹھی تھی جہاں وہ خود سے بے نیاز سوچتی چلی جاری تھی وہ کہہ رہی تھی کہ محبت کو نہیں ہونا چاہیئے تھا کتن نہیں یہ بے مول کر دیتی ہے بے بے بس کر دیتی روتے روتے وہ کسی خاص فیصلے پر پہنچی تھی محبت میں سبر نہ ہو تو بے قراری اور بے چینی بڑھنے لگتی ہے دکھ و یاس کی عجب سی کیفیت روح و بدن کے ہر درد و بام پر الچنے لگتی ہے محبت میں سبر آنا یقیناً بہت خوبصورت فیل ہے بے اعتباری کا دور دور سے گزر نہ ہو اگر محبت ہے تو بس چھپ چاپ محبوب کو چاہا جائے محبت کی پرستش کیے جاؤ کیونکہ یہ عمر بھی ہے اسے کب اور کس وقت ہونا ہے یہ تو تیہ ہے یہ تو اس ذات کا فیصلہ ہے کہ انسان کو کس حد تک آزمانا ہے یہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کہ کس کو کس کی اور کس قدر محبت دان کرنی ہے پھر پھر انسان کون ہوتا ہے اپنا فیصلہ کرنے والا وہ بے اختیار ہے تو اختیار کا موسم کیسے آئے اگر محبت نے اس کے روح و بدن کے انگ انگ میں اترنا پہ کے آگے ہیج گئے تھے یوں لگتا تھا کہ وہ بے اختیار ہے اسے کچھ معلوم نہیں کچھ بھی تو پتہ نہیں یہاں تک کہ وہ آفیس جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی تو سب سے پہلے اس کی پسند نا پسند کا خیال آرہا تھا آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے وہ مکمل طور پر اپنی ذات سے ہٹ کر گم ہوئی تھی یوں کرو میرے قریب آؤ میں تمہیں چھوڑ کر یوں کرو میرے قریب آؤ میں تمہیں چھو کر دیکھوں تو تمہیں نکوش میں کھو جاؤ چلو کچھ دیر پاس ہی بیٹھو میں تمہیں حالی دل سناؤ پیار کی وادی میں یوں گم ہو جاؤ کہ تمہیں اپنا بھی نہوش رہے ہر لمحے کی ساتھ خاموش رہے یوں کرو کچھ پل میرے نام کر دو کچھ وقت سراب کر دو میں اس وقت کو آہٹوں میں سجال اور دھنک رنگوں میں تمہارے لمس کو پلکوں پر بسال یوں کرو نا چلے چلو مجھ پر پیار کی بارش کرو یوں کرو نا کہ مجھے مجھ سے چھرالو اور اپنا بنالو لبوں پر دھیما ست بس بکھرا تھا دیرے دیرے مسکراتے ایک انوکھے چسپے سے سرشار ہو کر اس کے چیرے پر بکھرتی چلی گئی تھی وہ محبت کو پانے چلی تھی یا کھونے یہ نہیں جانتی تھی بس ایک قدم تھا جو وہ اٹھا رہی تھی جیسے کاوشوں کا سمندر پار کرنا چاہ رہی ہو جیسے دل و روح میں توفان بڑھنا چاہ رہی ہو بس بے چینی نہیں تھی خوشی تھی اتمنان تھا اور سکون تھا محبت مل جائے تو کیا ہوگا چہرے پر الگ سا شوخ تبسم بکھرنے لگا یہ سوال کافی قابل گوھر تھا کہ محبت مل جائے تو کیا ہوگا تمہیں پا لینا کیسا ہوگا تلہا تمہاری محبتوں کو برستہ دیکھ کر کیسا لگے گا وہ وقت کب آئے گا تلہا جب میں محبت کو عمر ہوتا دیکھوں گی پھر اگلے ہی لمحے سر کو جٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی تلہا اپنے روم میں بیٹھے ہوئے فائلوں میں مکمل طور پر بزی تھے جب وہ ہمت کر کے دروازہ نوک کر گئی کمن کے آواز بہت ہی اہیستہ سے سنائی دی تھی درتے درتے اندر قدم رکھا اور چلتی ہوئی سامنے آن رکھی تلہا نے کافی مصروف انداز میں اس کے جانب دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ کام میں مگن ہو گیا وہ بلکل حکم کے مطابق چیئر گسیٹ کر بیٹھ گئی اسے بیٹھے بیٹھے تقریبا پندرہ منٹ گزر گئے مگر تلہا کام میں اس قدر بیٹھ تھے کہ اس کا بیٹھ نہ بیٹھ نہ جیسے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا یا وہ اسے جانبوچ کے اگنور کر رہے تھے وہ چھپ چھپ اس کے جانبوچ دیکھنے لگی کہ جو سوٹیڈ بوٹیڈ اپنی ذات سے بھی بے خبر فائلوں میں محف تھے تمہیں کیا ملوم اے اچھے انسان تم میرے لئے کیا ہو تم جو تنہا تنہا رہتے ہو میں تمہیں مکمل کرنے کی عارضو کرتی ہوں تمہیں مکمل کرنا چاہتی ہوں دلی دل میں انوکی سی خواہش جاگی وہ ابھی مزید اس کی جانب دیکھتی رہتی مگر تلہا نے یک دم سے اٹھا کر اس کی مہویت کو بے ترہا سے گم کیا تھا وہ تیزی سے نگاہیں جکا گئی جی مس عریج کیسے آنا ہوا اس کلہجہ اور انداز اسے کھولائے دینے کے لئے کافی تھے کیا مطلب آپ کا کیسے آنا ہوا انکل نے آپ سے بات نہیں کی آپ کرنے کی ہر حد پار کرنے کے مجاز ہیں کہا تک چلوگی کب تک اس طرح سے بہانے تلاش کر کے میرے قریب آنے کی کوشش کروگی کب تک جب تک آپ مل نہیں جاتے اس کے اس طرح سے جواب دینے پر تلہا نے چونک کر اسے دیکھا پھر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہوا وہ قریب ہی آن رکا جانتی ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تم مجھے اس انداز سے دیکھتی ہو بچپن سے لے اب تک تمہارے موز سنائے میں نے تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا مجھے ہرٹ مت کیا کرو وہ جیسے بہت شکستہ لہنچے میں اسے سمجھا رہے تھے آپ بھی مجھے ہرٹ نہ کیا کریں تلہا میں آپ کی لاپرواہی سے بے توجہ ہی سے بہت ہرٹ ہوتی ہوں میرے ایموشنز کو بے مول مت کیا کریں وہ ابھی تک بدستور اسی بات پر اڑی تھی یہ جس بات تو احساسات کسی اور کیلئے بچا رکھو مجھ سے ایسی نہ تو کوئی توقع رکھنا نہ ہی میں تمہارے ان احساسات کی آبیاری کروں گا ہاتھ میں اس کی پشت پر مارتے ہوئے وہ بہت تیزی سے بولا کب تک تلہا کب تک آپ مجھے اگنور کریں گے آخر تو آپ کو میرے طرح فلوٹ نہ ہوگا اور اس مقصد کے لئے میں کچھ پی کروں گی کچھ بھی وہ نازک سی لڑکی اور یہ جذبہ یہ احساس پل بھر کے لئے تو تلہا بے صد اسے دیکھتے رہ گئے محبت نے اسے اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ اس طرح بہادوری سے اپنی محبت کا بلائے تھا ہم نا آپ انہیں اس آفیس میں کام کرنے کیلئے گائیڈنس دیں ہر طرح سے رولز انیگولیشن سکھائیں آج سے اسی آفیس میں کام کریں گی وہ انہیں حکم دے کر خود پھر سے کاغذوں میں مگن ہو گئے اور اس پل ایک عجیب سے مسکر رہت عریج کمال کے لبوں پر بکھری تھی تب وہ چلتے ہوئے سیکیٹری کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ اسے طلحہ کے آفیس آتے ہوئے مہینے سے اپر ہونے والا تھا اسی ایک ماہ میں اس نے بزنس کے متعلق کافی کچھ سیکھ لیا تھا مگر طلحہ اور اس کے درمیان باگ چیت گھر والوں کے سامنے پروپوزل رکھا وہ خود بھی عریج کو دیکھ چکا تھا در حقیقت عریج زرگام کو بہت پسند آئی تھی وہ جانتا تھا کہ عریج کو زرگام جیسے پیار کرنے والے شخص کی ہی ضرورت ہے اس بات سے مبرہ کہ عریج کا ریاکشن کیا ہوگا اس نے زرگام کے پیرنٹس کو عریج کے گھر جانے کے لئے کہا تائرہ بگم اور کمال کو پہلی نظر میں زرگام بہت پسند آیا باقی گھر والوں نے باقی گھر والوں سے تو محض ابھی ایک ہی ملاقات ہوئی تھی مگر وہ نہ تو عریج سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے نہ ہی عریج کی رائے اور پسند کے بغیر وہ فیصلہ کرنے کا سوچ سکتے تھے زرگام آفندی کو جانتی ہو رات میں جب روشی عریج کے لئے روم میں دودھ لے گئی تو دودھ سائٹ پر رکھتے ہوئے پوچھا میرے پاس فضول وقت نہیں ہے آن موجود ہوئی تھی یہ کیا بگواس ہے میں اس شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں پل بھر کو تو روح بدن سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کیوں تم اس شخص سے شادی کیوں نہیں کر سکتی بہت اچھا ہے وہ نائس ہے سب سے بڑھ کر تلہا بھائی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہے ان تلہا بھائی ہی نے تمہارے لئے انہیں سیلیکٹ کیا ہے تلہا سے لگی سر پر بجی والے مہاورے کے تحت وہ پیچو تاپ کھا کے رہ گئی عجیب ہی کیفیت در آئی روشین اس کے کمرے کی حالت درست کرنے میں مگن تھی اسی لئے اس کی بگڑتی حالت پر توجہ نہ دے سکی تلہا بھائی تمہارے لئے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے تم جانتی ہو تم انہیں کتنی عزیز ہو وہ اس کی باتیں سنتی ہوئے بلکل ساکت کھڑی رہ گئی تھی تلہا یہ سب کیوں کر رہے تھے اب تو وہ اس سے کسی طرح سے بھی کوئی بات نہ گرتی تھی سامنا بھی ہوتا تو کترہ کر قریب سے گزر جاتی تھی پھر اس شخص کو کیا ضرورت تھی اس طرح سے کسی اجنبی کا پروپوزل اس کے لئے بھیجنے کی اسے حقیقت اندلہا کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا تھا اگر محبت نہیں دے سکتے تھے تو اس کی محبت کی توہین تو نہ کرتے تمہیں اس رشتے پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس کی اندرونی حالت سے بے خبر روشین نے اس سے دریافت کیا مجھے پوری امید ہے کہ تم زرگام کے ساتھ بہت خوش رہوگی بہت سکھی رہوگی اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیرے سے کہا روشی مجھے شادی نہیں کرنی پلیز پلیز تم ماما باپا سے کہو مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی اگر تلہا نہیں تو کوئی بھی نہیں اریج نے روشین کو دم بسود کر کے رکھ دیا تھا وہ اس کے جانب حیرانگی سے دیکھتی چلی گئی فیلنگز تھیں تو اسے بتاتی تو سہی شیئر تو کرتی مگر اس نے شیئر کرنے کی زہمت تک نہ گوارہ کی تو آج اتنا زبردست پروپوزل ماما پاپا یوں ہی کیسے ٹھکرا دیتے تم بھی تو روشی تم جب زرگام کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو تو تم کیوں نہیں اس سے شادی کر لیتی تمہیں بھی تو زندگی گزار نہیں ہے وہ اگر اچھا شخص ہے تو تمہیں بھی تو خوش رکھ سکتا ہے روشی اس کے جانے بس حیران کسے ہی دیکھتی رہ گئی بولو نا روشی تو ماما پاپا سے کہو گی نا وہ کوئی کوئی اسی روشی اسی لئے انہوں نے عریج کی نسبت روشی کو سیلیکٹ کیا تھا کیونکہ آنٹی کئی دنوں سے ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ اب انہیں شادی کر لینی چاہیے وہ تھے کہ ماننے کا نام نہیں لے رہے تھے تب انہوں نے روشی سے مشورہ کیا وہ کیا کہتی نہ تو اس کے دل میں طلحہ کے لئے کوئی خاص چسپات تھی نہ کوئی خاص الفت ہاں اگر وہ اور ممہ پاپا لوگ چاہ رہے تھے تو اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا بزرگوں کی میٹنگ میں تقریب دونوں ہی پروپوزل کو اپنے اپنی جگہ پر سیلیکٹ کر لیا گیا تھا بس عرید سے پوچھ کر کنفرمیشن کرنی باقی تھی روشی اس بات میں سہلا کر اسے تسلی دلا گئی تھی مگر وہ کس قدر بے بس تھی یا عریش نہیں جانتی تھی موسم کی ترابطیں بدلی تھی چاندنی راتوں کی دلکشی کا حالہ ہر صبح کھڑتا جارا تھا سردیوں کی خنقراتیں بے چینی اور بے قراری کس قدر بڑھا دیتی تھی وہ چھت پر کھڑی چاند کے اس پر نور حالے کو بگور دیکھے چلی جاری تھی بے خودی اور بے بے بسی تھی بے اختیاری کا موسم اپنا بھی کچھ پتہ نہیں تھا جیسے کچھ ہیں دوریاں کچھ ہیں فاصلے کچھ دل بھی تھوڑا اداس اداس کچھ ویرہ ویرہ ہیں راستے کچھ ہم کو اپنی خبر نہیں کچھ تم سے بھی نہیں ہے رابطے تلہا کے بارے میں سوچ کر یہ چیرے پر پر حدت سال لمس بکھرتا چلا گیا وہ دور ہو کر بھی کس قدر پاس رہتے تھے مگر انہیں اس دیوانگی کی پرواہی کب تھی فکر ہوتی تو کیسے وہ تو اپنے بزنس میں بہت بزی تھے انہیں تو اپنی پرسنل لائف کے لئے وقت نہ ملتا تھا تو اسے وقت کیسے دیتے تو انہیں زرگام کے ساتھ شادی سے انکار کیوں کیا وہ چاند کو دیکھنے میں بے ترہا سے مہف تھی جب اسے تلہ کی آواز نزدیک ہی سے سنائی دی تو دل دھک سے رہ گیا وہ اچانک آ کر اسے کسی قدر خوش کر دیتے تھے مگر ان کا سوال قطن پسند نہ آیا میں نے سنا ہے کہ جس سے محبت کی جائے شادی بھی اسی سے ہونی چاہیے زندگی خوش قوار اور پرسکون گزرتی ہے کمال کا ضبط تھا اور انداز میں ہنوز بے مہری برقرار تھی تلہ اس کے سامنے آن رکے اور اس قدر قریب تھے کہ وہ ان کی مجود کی سہن نہیں پائی تھی تم سمجھتی کیوں نہیں مجھے تم جیسی امی چور اور پاگل لڑکی سے شادی سنا تم نے اور کیا تم نہیں جانتی کہ میرے ساتھ میری طرح کی گرل ایجسٹ کر سکتی ہے تم میں کہاں ہے کوئی خصوصیت کون سی خوبی ہے میری بیوی بننے لائک مجھ سے بڑھ کر کوئی آپ کو اس طرح سے نہیں چاہے گا تلہاز ماں کے دیکھ میں آپ کی زندگی سے ہمیشہ بہت دور جانے کی لئے تیار ہوں مگر یہ بیرخی یہ بے اعتنائی مت بڑھتا کریں میری محبت اور چاہت وں کو بیمول مت کیا کریں پلیز تلہا تلہا کو اس کے طرف دیکھتے ہوئے کس قدر دکت پیش آئی تھی بس وہ سمجھ سکا تھا وہ سمجھ سا تھا کہ یہ سب جو عریج کر رہی ہے محض وقت کی جذبات دیت محض پاگل بن مگر وہ حقیقت اس کی حمتوں اور حوصلے کو داد دیئے بغیر نہ رہ سکا میرے اجنبی میرے آشنا تجھے حرف حرف میں دعا لکھوں کوئی بند سکوں کبھی تیرا تو حیات کو میں فنہ لکھوں یہ زندگی قدم قدم پر تیری یاد سے جوان رہے میری اجنبی میرے آشنا میں تجھے کبھی نہ جدہ لکھوں عریج نے اس کے جانے دیکھتے ہوئے کوئی پیاری سی خواہش کی تھی اب وہ جو فیصلہ کرنے جاری تھی اس پہ عمل کرنا کتن آسان نہیں تھا مگر اس کے علاوہ اب کوئی حل بھی نہیں تھا جیسے دیسے کہہ کر اس نے فیلحال اپنے پروپوزل کی بات کو کلوز کیا تھا اس کا خیال تھا کہ وہ ابھی بزنس کو دھوڑا ٹائم دینا چاہتی تھی اگر تم اس کام کو التوا میں نہ ڈالتی تو تلہ اور روشی کے ساتھ ساتھ تمہاری اور زرغام کی بھی بات پکی ہو جاتی وہ ماما کی بات پر حیرانی سے انہیں تکتی رہی نگاہ سامنے کھانا کھاتی روشی کی جانب اٹھی تھی وہ بھی جیسے اسے نگاہیں چرانے لگی پھر ماما اور پاپا نے اسے اچھا خاص لیکٹر دے ڈالا نجانے زرغام نے کیا گھول کے پھلایا تھا کہ سبھی اس کے گن گاتے ہو بے نظر آتے تھے وہ اپنے زخمی دل کو سنبھال لیں کی صحیح کرتی چپ چاپ وہیں بیٹھی رہ گئی کوئی کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے کسی کو اپنی مرضی سے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک نصیب میں لکھانا ہو جب تک قسمت کا فیصلہ اس کے حق میں نہ ہو وہ کب تک اپنی محبت کا پرچار کرتی کب تک اس شخص کے سامنے اپنی محبت کا سوال کرتی وہ تو سرابہ محبت تھی اسے چاہے جاری تھی جو اپنا تھا یا نہیں اس بات سے بے نیاز مگر اب یک دم سے نہ جانے کیوں جذبات کی قائعہ پلٹنے لگی تھی اپنی منمانی اور زید کرنے سے اسے کیا ملا تھا اور اب کیا ملنے مالا تھا یہ بات سمجھ سے باہر تھی پھر وہ جیسے خود کو سنبھالنے کی صحیح کرتی چلی گئی اس نے مشید الہی جان کر کسی بھی فیستے پرنا تو احتراز کیا نہ ہی سوچ تک ماما بابا سے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ وہ ہی کریں جو ان کا دل جاتا ہے انہیں تو گویا خوشیوں کا خزانہ ہی مل گیا تھا وہ عریج کی رضا مندی جان کر چپ چاپ اپنے پیستے پر سوچ بیچار کرنے میں لگ گئے تھے اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے جینے کا کوئی مقصد نہیں رہا پھر جس طرح سے بھی جیا جاتا فرق تو نہیں پڑھتا تھا وہ کئی دی موسم بہت خوبصورت ہو رہا تھا کالی گھٹائیں آندی اور بارش کا پتہ دے رہی تھی چائے پینے کے ساتھ ساتھ آفیس کی فائلز دیکھنے میں مگن تھی بابا نے ان دنوں کے ذمہ بہت اہم کام لگا تھا تمام اکاؤنٹس اسے ہی چیک کرنے تھے اسی اسنا میں کلے گیٹ سے گاڑی اندر دا کلوی گاڑی میں بیٹھے شخص پہ نظر پڑتے ہی روح تک سیراب ہوتی چیلی گئی کتنے دن گزر چکے تھے اس شخص کو دیکھے ہوئے اس سے بات کیے ہوئے خود کو مار تو چکی تھی مگر سامنے دیکھ کر ایک لگن سی بڑھی تھی پھر اگلے ہی پل خود کو کمپوس کرتی اس سے یوں بے نیاز ہوگئی جیسے اس شخص کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ بڑھتا ہو اس سے دور دور کا کوئی رشتہ نہ ہو اس کا خیال تا تلہا وہاں رکے گا نہیں مگر جب وہ چلتے ہوئے سامنے والی چیر گسیٹ کر بڑے آرام سے براج مان ہوئے تو اندر ہی اندر اشتہال سبرنے لگا تم آفیس کیوں نہیں آرہی یوں میں کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا نہ ہی بینہ لیو کسی کو بینہ بتائے چھٹی کرنے کی اجازت دیتا ہوں کیا بجے تمہاری گہراز رگی اس پر وہ سمپل براؤن کلر کی کمیز شروار پہنے ہوئے تھا دائیا ہاتھ اپنے پرانے سٹائل اور عادت کی وجہ سے تھوڑی پر پھیرا تھا وہ اپنی اس عادت کی وجہ سے کس قدر اچھے لگتے تھے یہ عرید سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا تھا اب وہ جب اس شخص سے دور جانے کا پیسلا کر چکی تھی کسی اور کی سپورٹ دھونے جا رہی تھی تو پھر ایک بار وہ آزمائش میں ڈالنے چلے آئے تھے وہ بزید کھوئی رہتی جب انہوں نے پھر کہا میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے جواب دو آپ جب پوچھ رہے ہیں اس کا جواب جانتے ہیں پھر ویسے بھی میں ریزائن کر رہی ہوں اب مجھے جواب کی کوئی ضرورت نہیں پاپا کا آفیس ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کے آفیس میں کام نہیں کرنا اس لئے میں اب آفیس نہیں جاؤ گی تلہ نے برطہ حیرت میں ڈوبی کیفیت سے اسے دیکھا کتنی بدلی بدلی لگ رہی تھی کچھ دنوں پہلے اس کے سامنے کھڑی اپنی محبت کا اعلان کر رہی تھی اور محبت کی جیت پر دلائل دے رہی تھی اور آج آج کی کہ میرے آفیس میں جاؤ کرنے کی شرط یہ تھی کہ تم دو سال سے پہلے جاؤ نہیں چھوڑ سکتی اس لئے یہ بچپنا چھوڑو اور سیدھی طرح سے صبح آفیس آؤ وہ ہاتھ اٹھا کر بہت سخت الفاظ بھی نرمی سے کہ گئے تھے مگر عریج کو کوئی فرق پڑھا تھا تب بولی دو سال تو بہت دور کی بات ہے میں دو منٹ وہاں گام کرنے کی روادار نہیں ہوں ایسے بھی اب میری شادی ہونے والی ہے زرغام کو میرا جوپ کرنا پسند نہیں کیا کمال کا تیر چلایا تھا اور یہ الفاظ جان بوجھ بات کی تلہ کو چونکانے کے لئے کافی تھا ایسا تم سے زرغام نے کہا ہے بے خودی میں وہ سوال تلہ کے موں سے نکلا نہیں مگر میں انہیں بہت حد تک سمجھ بھی گئی ہوں اور جان بھی گئی ہوں ان کے مرضی کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کروں گی زرغام وہ کچھ تیر وہیں بیٹھا رہا پھر کھالا سے بھلنے کی گرز سے اندر کی جانب بڑھ گیا ماما کے بہت کہنے پر وہ زرغام کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی آئی تھی دونے طرف سے شادی کی تیاریاں اپنے اروج پر پہنچی ہوں تھی زرغام کی والدہ نے اریج کے لیے ہر طرح سے شاپنگ کی تھی حتی کہ شادی کا سوٹ بھی دیزائنر دیزائن کرنے کو دے رکھا تھا روز پر روز پر تیاریوں نے اسے بہت الجھا رکھا تھا غصہ اس بات کا تھا کہ اس کی بات بھی پکی ہوگی اسے پتہ بھی نہ شادی ہونے جا رہی تھی تو کم از کم اسے انوال تو کرنا چاہیے تھا کیونکہ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت چوزی تھی سیلیکشن بھی کم مال کا کرتی تھی وہ تو تلہا کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اس میں سبر کتنا ہے وہ اسے محض ایک 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 اور امیچور سی لڑکی سمجھ کر اگنور کر رہا تھا اس کی محبت کو محض پچ بنا اور بیوکوفی کا نام دے کر مسترد کر رہا تھا اس کے جذبات و احساسات کو کچھ تو سراتا کم از کم اسے آرام سے سمجھائی دیتا زرگام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اس کی کیا کیفیت تھی وہی سمجھ سکتی تھی زرگام بلا شبہ ایک ڈیسنٹ اور نائس شخص تھا کوئی لڑکی بھی زرگام کے ساتھ پر فخر محسوس کر سکتی تھی مگر وہ کم از کم ایسا نہیں سوچ سکتی تھی حالانکہ زرگام اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتے ہوئے بہت خوشتا ان دنوں وہ اس سے تھوڑی بات کر لیتی ماما یا پاپا کی خاطر اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں تو کر لیتی مگر وہ دل کہاں سے لاتی جو جو وہ تلہا کے نام کر چکی تھی جس کی محبت کو پوچھتی رہی تھی آپ خوش کرنے جا رہا ہے اس پل وہ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے آپ کے ہر حکم پر جی کرنے کو تیار ہے اور کیا جائے آپ کو سرگام شادی کرنے کے لیے اور کیا ضروری ہوتا آنکھوں سے آسو امڈ امڈ آنے کو بے قرار تھے مگر وہ ضبط کی آلہ حدوں کو چھو کر گزرتی نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں پرے دکیلنے کا کمال فن رکھتی تھی آپ کے وش بہت اہم ہے اس رشتے کو جوڑنے کیلئے نہیں ضرگام وش اس سے کچھ نہیں ہوتا اگر یہ رشتہ جوڑا ہے تو جوڑنے دیں یہ مت سوچیں کہ میری بگیر نہیں تھا اور عریج کے خیالات جان کر وہ حقیقتن پریشان ہو اٹھا مگر اس بات سے عریج کو کتن کوئی فرق نہیں بڑھتا تھا ضرگام نے اسے اپنی پسند کی شاپنگ کروائی اور وہ چھک چاپ اس کی خوشی کے آگے بدھ بنی اس کی دیکھوی چیزیں لیتی تھی اسی لئے گھر آ کر کسی سے خاص بات جت نہیں کی روشین اس کی اور زرگام کی شاپنگ کی ہوئی چیزیں دیکھ کر خوشی سے اچھل اٹھے کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی عریج اب زرگام کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی اور اپنی ازدواج زندگی کے بارے میں اسے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسی لئے وہ اس کی لائے ہوئی چیزوں پر ڈسکوشن کر رہی تھی جواب میں عریج بس سر ہلا رہی تھی یا ہوں ہاں کر رہی تھی عریج کو لگا کہ وہ ایسی دلدل میں پھرش چکی ہے کوئی رستہ نہیں مل رہا تھا کوئی منظر دکھائی نہیں دی رہی تھی عجیب سی بے خودی تھی بے بیوسی اور بیشینی کے پل تھے جو سے پریشانی میں دھکیلتے چلے جا رہے تھے رشین کے جانے کے بعد وہ تکیہ میں سر دی زاروں کے تار رو رہی تھی تم کبھی جان پاؤگے کیا اس ہر پل سانسیں جیسے الجی ہوئی ہیں کدم ڈکمگانے لگے ہیں منصل گمی ہوئی ہے تو کچھ بھی جان پاؤگے کیا روتے ہوئے وہ نہ جانے کب نیت کی وادیوں میں ادھر گئی کچھ پتہ نہ چل سکا وہ موہ پر ہاتھ رکھے ششتر کھڑی تھی ابھی ابھی جو دیر پہلے ہی زرگام ان سے یہ کہہ جا چکا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو زرگام بھی کسی طور یہ شادی کرنے پر ازامن نہیں وجہ معلوم کرنے پر روشید نے ساری بات پاپا کے گوش گزار کر دی تو پاپا مشتعل ہو کر عریج پر ہاتھ اٹھا بیٹے تھے عریج کی وجہ سے دونوں فاملی اس میں دوریاں پیدا ہوئی تھی وہ یہ بات اگر پہلے پاپا کو کہتی تو وہ سوچ سکتے تھے اور پھر روشید نے اس موقع پر بات کر کے بلا شبہ گلت کیا تھا اس بات کا افسوس تلہا کو زیادہ تھا عریج چپ چاپ پہتے ہوئے آنسوں سمیت ان کی بات سن رہی تھی جو کہہ رہے تھے کہ اپنی اولاد کو ڈھیل اور پیار اور توجہ دے کر میں نے بہت بڑی کلتی کی ہے وہ محبت محبت کا پرچار کرتے ہوئے آج گنگ زبان سے گھڑی تھی وہ تلہا پر بھی نراست تک کتنا کچھ ہو گیا نوبت یہاں تک آن پہنچ تو اس نے ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا ماما نے انہیں ریلیکس کرنے کو کہا تھا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں جتنا آپ بڑھا رہے ہیں گھر کی بات ہے گھر میں ہی حل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے تم نہیں سمجھ سکتی تائرہ بیگم کیا کیا ہے اس نے باپ کا نام ڈبو دیا کتنے مان سے وہ لوگ رشتہ پکا کر گئے تھے اس بیٹی کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے مگر یہ بیٹی سب کچھ خود ہی روشین نے اس لمحے پاپا کو سب بتا کر بظاہر گلت کیا ہوگا مگر ایسا شاید عریج کی بہتری کیلئے ہی ہوا تھا اب کیا کہتے ہو تلہا مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا وہ لوگ کیسے بیجزت کر کے چلے گئے سرگام نے الگ عریج پر انگلے تھا یہ آپ کیا کہ رہے ہیں کمال تلہا کی بات روشین سے تیہ ہوئی ہے تاہیرہ بیگم نے کہا یہ بہت ضروری ہے بیٹیوں کے جذبات اور احساسات بہت نازوک ہوتے ہیں وہ اس موڑ پر آگئی ہے جہاں سے اسے باپس نہیں موڑا جا سکتا اور یہ میں نہیں کہ رہا روشین خود کہ گئی ہے وہ سمجھتی ہے کہ اریج صرف تلہا کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہے ان کی بات پر تلہا نے چونک کر انہیں دیکھا اب باقی کچھ بھی کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا تو اریج کمال کی محبت جیتنے جاری تھی اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ تلہا کو اپنے مقدر کا حصہ بنانے چلی تھی وصیلہ کیسا بھی بنا تھا وجہ جو بھی بنی تھی مگر اس نے تلہا کو مسخر کر ہی لیا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی تقدوں کی تھی وہ سب بے مایا اور بے تلہا کے بنا ادوری ہے اگر کوئی اسے مکمل کر سکتا ہے تو وہ تلہا ہی ہوگا پھر بزرگوں کی میٹنگ بھی منقض ہو چکی تھی اریج نہیں جانتی تھی یہ سب کیسے ہوا تھا کس طرح وہ تلہا تک رسائی حاصل کر پائی تھی سہاگ کا سرخ جوڑا زیبتن کی وہ تلہا کے بیڈروم میں بیٹی تھی بے یقینی کی کیفیت ہر طرح سے نمائی تھی تلہا کیسے مان گئے تھے کب اسے تلہا کے نام کی مہندی لگی اور کب وہ رخصت ہو کر اس کے بیڈروم تک لائی گئی تھی کچھ بھی ہوش نہ کچھ بھی پتہ سے نیند سو پائی تھی چہرے پر ہنوز پہلے جیسی معصومیت آیا تھی کتنے ہی لمحے یوں ہی بیٹھتے چلے گئے یہاں تک کہ گھڑی نے رات کے دو بجا دی اسی اسنا میں تلہا نے کمرے میں قدم رنجا فرمائے بہت تکان اور بے چینی انگ انگ سے بھوٹ رہی تھی وہ اپنے تئی شرمندہ تھا کہ نہ چاہ کر بھی عریج کو اپنی زندگی کا حصہ بنا بیٹھے اسے کس طرح سے ٹکرایا کس طرح سے بیزت کیا صرف اس لئے کہ وہ اپنا رستہ بدل لے کہ شاید وہ اسے خوشیہ نہ دے سکے کس قدر ٹوٹ کربچپن سے چاہتا آرہا تھا مگر وہ جب رشتہ بدل گئی تھی اسے کسی اور ہی نہج پر سوچ لگی تھی تو اس سے رہا نہیں گیا کہ وہ اپنے اور اس کے رشتے کی یوں دھجیاں اڑھائے سبھی کو دونوں کے رشتے پر بہت مان تھا مگر انکل نے جس طرح سے بیہیب کیا تھا انہیں بہت افسوس تھا پھر بھی وہ رشید کے کہنے پر اس رشتے کے بارے میں مان گئے بوجود تلہا کے یہ کہنے کہ وہ خوشک مزاج آدمیوں سے خوشک نہیں اسے خوش نہیں رکھ سکتا وہ محبت کے جس پہ سے باخبر تھا ہی کب شاید تلہانی کبھی کسی کو چاہا نہیں تھا کسی سے ٹوٹ کے محبت نہیں کی تھی تب تو وہ عریج کے جس محض فضول بکواس سمجھ کر مسلسل اس لئے نظرانداز کرتا آرہا تھا تاکہ وہ اپنے لئے اچھا لائف پارٹنر چن لے مگر تلہانی جانتا تھا کہ عریج اسے اس قدر ٹوٹ کر بھی محبت کر سکتی ہے کہ اس کے بے حد بے عزت کرنے پر بھی اپنی محبت میں کھری تھی اس لئے تو اس کی بیوی کے روپ میں اس لمحے اس کے سامنے موجود تھی کتنا خوش نصیب تھا وہ کہ اسے اتنی چاہنے والی لڑکی ملی اس تھا شاید کہ وہ محبت و التفات کا عادی نہیں تھا یا شاید وہ ان موسموں ان جذبات سے آری تھا مگر نہیں وہ نازک سراپہ جس سر سائٹ پر ڈھلگ گیا تھا وہ سراپہ تو قیامت خیز مجسمہ لگ رہا تھا دل و روح میں حلچل مچاتا ہوا جذبات تو آیا وہ ہنوز سامنے خود سے لا تعلق تھی تلہ کا سونے کا فل موڈ تھا اور رات کا یہ پل تھکاوٹیں بڑھانے کو بے قرار تھا جی چاہا کہ اس کے پاس جا کر کوئی پیاری سی شرارت کر دے اسے خود میں سمیت کر اپنے اندر موجود جذبوں سے آشنا کر دے مگر ابھی ان سب باتوں کا وقت نہ تھا ابھی تو ہجر و فراغ کا موسم دونوں کے ماں بین مزید ٹھہر نہ تھا ملند کا موسم دور نہ تھا مگر وہ اسے بہت خوبصورت طریقے سے دونوں اپنے اپنے جگہ پر براج مان ایک دوسرے سے بے خبر تھے اور یوں ہی رات دیرے دیرے گیت گاتے ہوئے سسکتی چلی گئی صبح نے اپنے ہونے کی اطلاع دی تو خرقی سے آتی ہوئی سورج کی شواؤ نے اسے کروٹ لینے پر مجبور کر دیا اس تلہا کی سینے سے ٹکرایا جو بہت قریب خود سے بے خبر تھا کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے سینے میں سر دیئے بے نیازی سے لیٹی رہی مگر تلہا کو اس کے لمز کی خبر ضرور ہوئی تھی حواس یک دم سے بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کے گرد تلہا کا آہاتہ بہت وسی ہے عجب خوبصورت لمحات تھے بیگانہ ہو کر بھی یگانہ تھے جیسے جی چاہا اسی طرح وہ بازو میں لپٹی رہے اس کا لمز حدد بے خود کر دینے کو کافی تھے مگر وہ بے خود ہو کر بھی ہوش وحواز میں تھا یہی وہ معصوم سا چہرہ تھا جو مختلف اور قریب رشتے کی دور میں بن تھا سانسوں سے بھی زیادہ قریب تھا کتنے دکھ دیئے تھے اس وجود کو انجانے میں لمحہ لمحہ ترپایا تھا مگر اسے ترپا کر وہ خود کپ چین سے رہا تھا یوں ہی آنکھیں موندے وہ عریج کو اپنے حسار میں لیے لیٹا رہا عریج کچھ لمحے بعد کس مسائی تھی اس کے سینے پر سے سر ہٹا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو اسے اتنے قریب پا کر رہے سہے ہوش وحواس پی جاتے رہے تھے دل کی دھڑکنیں عجب لیہ پر دھڑکنا شروع ہو گئی تھی پھر خیالوں کا وسی در کلتا چلا گیا اسے جھٹ سے خود سے دور نہیں کیا بلکہ بس آنکھیں کھولے تلہا کی جانب دیکھتے چلی گئی اگلے ہی لمحے تلہا نے اس کی جانب دیکھا تو ہسار یک تم سے دھیلا پڑا تھا گریفت کی چولے مدھم ہوتی چلی گئی اور پھر وہ اسے اپنے وجود سے ازاد کی تیزی سے کروٹ بدل کر رخ موڑ گیا انداز جیسے اس سے کنارہ کشت تھا یا پھر اپنے جذبات کو چھپانا تھا وہ آہستہ سے اٹھتے ہوئی بیٹ سے نیچے اتر گئی اتنا بھاری لباس پہن کر سوئی تھی مگر نیت نے ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا فارن سے پیش تر اس نے ڈریسنگ روم کا رف کیا تھا وہ اس وزن لباس میں مزید نہیں رہ سکتی تلہہ کا بھی مزید پچھ کی بہت خاص رسم تھی وہ ان کے جانے کے بعد پھر بستر پر دراز ہو گیا اریج کچھ تیر میں فریش ہو کے باہر نکلی تھی لمبے بالوں سے پانی کترے ٹپک رہے تھے اسے ڈریسنگ روم میں جو دھیلا ڈھالا سا سوک ملہ وہ وہ پہن چکی تھی بہت آتا دیکھ وہ بیٹ سے اٹھ کر واشروم کے جانب بڑھتا ہوا اچانک رکھ گویا ہوا چیرے پر کمال سنجید کی رکم تھی اور اریج بھی اس کی درف دیکھنے سے کانس سر سر جھکائے ہوئے سامنے مجود تھی تلہا کے واشروم میں گستے ہی اس نے اندر دبا ہوا سانس بحال کیا تھا اور چھپ چاپ ہیر ڈرائر نکال لے بالوں کو ڈرائی کرنے لگی درسنگ روم کی سہولت سے ایک بار پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے آنٹی کا دیا ہوا خوبصورت سا میرون کلر کا کام دار سور زیب تن کیا پھر بالوں کی چوٹی بنائی تلہ نے خود پر دھیر سارا پرفیوم چھڑکا تو پورا کمرہ مہگ گیا اور وہ اس سہر زدہ سے محول میں بے خود ہونے لگی نکاہیں بدستور تلہ کے گر تواف کر رہی تھی تلہ نے اس کی اس قدر مہویت دیکھی تو چہرے پر یک یک سے مسکان آن ٹھہری تھی اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر عریج کی نکاہیں مزید نہ اٹھ سکی تھی ابھی وہ سر جکائے دوبارہ میکزین میں مہگ ہوئی ہی تھی کہ دروازے پر دست تک ہوئی وہ کھولنے کے لئے اٹھنا ہی چاہتی تھی کہ تلہ اس سے پہلے آگے بڑھا روشین مسکراتے ہوئے اندر بڑھ آئی تلہ کو سلام کرنے کے بعد وہ عریج کے گلے لگ گئی بس اتنی مختصر سی تیاری تم اب شادی شدہ ہو چکی ہو اب سے تمہیں بہت ویل ڈریسٹ اور میک اپ میں رہنا ہوگا روشین کے کہنے پر وہ چونکر تلہ کو دیکھنے لگی شادی شدہ ہو کر بھی وہ شادی شدہ کب تھی جس شخص کو چاہا تھا اپنا سب کچھ مانا تھا اور پھر وہ اس کی نسبت سے اس کے ہمراہ بھی چلی آئی تھی مگر اس نے کب اسے دل سے قبول کیا تلہا وہاں مزید نہیں ٹھہرا تھا کیونکہ اب روشین کا اسے مزید تیار کرنے کا کچھ ہی دیر میں اس نے عریج کو دلہن کی مانن سجا دیا تھا نیچے سب ہی گیسٹ موجود تھے اگر عریج سیمپل سی جاتی تو آنٹی کے سسرال بانوں کو ذرا اچھا نہ لگتا دوسروں کے لیے ہی سہی اب عریج چپ چاپ تیار عریج کے ممہ پابا کے علاوہ تلہ کی فاملی پھر آنٹی کے سسرال بانوں میں ان کی ساس اور آنٹی کی نند اور بچے وغیرہ ان کا آج کل میں واپس جانے کا پروگرام تا مگر کل کا شاندار ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد اسے آتا دیکھ کر آنٹی آگے بڑھ آئی پھر انہوں نے عریج کے ہاتھ پر سرک نوٹ رکھ دی اور سر پر بوس دیا ممہ پاپا سے ملنے کے بعد ناشتے کا سلسلہ شروع ہوا بہت ہی مشکل وقت تھا اس کے لیے ساتھ میں بیٹا شخص جو اس کا ہو چکا تھا مگر اس سے اس طرح سے بیگانہ بیٹا تھا جیسے اس سے کوئی بھی رشتہ نہ ہو تلہ اس کے اندر ہونے بھی کیفریت کو سمجھ رہا تھا جو بظاہر ناشتہ کرنے میں مگن تھی سب ہی خوشتے مگر عریج کے چیرے پر سنجید کی باز یا رکم تھی جیسے اسے کوئی خوشی نہ ہوئی ہو وہ کیا بتاتی تلہا کو کہ اس کی لا تعلقی کس قدر ہرٹ کرتی ہے خدا خدا کر کے ولیمہ کا دن بھی خیر و آفیت سے گزر گیا تھا پی سی ہوتیل میں ولیمہ کا شاندار احتمام ہوا تھا سب کے لئے بہت شاندار اور خوبصورت وقت تھا جو کہ دونوں کی حوالے سے مقید کر لیا گیا تھا پھر دیرے دیرے ہر کوئی اپنے لائف میں مگن ہو گیا اور تلہا نے بقائیت کی سے آفیس جانا شروع کر دیا دونوں ہی ایک دوسرے سے بیگانہ اپنی زندگی میں مہب تھے وہ عریض جو تلہا کی خواہش میں اس مقام تک آن پہنچی تھی اب اس سے کسی بھی طرح کا شکوا نہیں کرتی تھی اس سے یہ نہیں کہتی تھی کہ اس کی محبت چاہیے وہ اس کی بیوی ہے تو اسے مقام اور توجہ چاہیے سچ یہ تھا کہ اس کے جذبات تو ہاتھی گزرتا تھا مگر وہ اس کے اور تلہا کے مربین اس دیوار کو محسوس نہ کر پائی تھی کیونکہ تلہا صبح ناشتہ کر کے نکلتے تو رات گئے دیر تک ہی واپس آتے وہ اکثر سو چکی ہوتی تھی تلہا خود زندگی سے فیڈ اپ ہو چکا تھا اسے غصہ اس خواہش کرنے لگا تھا کہ تلہا رات کو دیر سے گھر آئے تو اسے لڑے اس کو اپنی اہمیت اور مقام کا احساس دلائے اس سے روٹ جائے تو تلہا کو اسے منانا پڑے مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ جو اپنے سارے منجمی دیسہ ساتھو جسپات خود شکوا نہیں کیا مگر اس کی محبت کی آرز ضرور کرتی تھی اس کی لمبی لمبی دعائیں ہی تھی جو شاید رنگ لائی تھی کہ تلہا کو اس بات کا احساس ہو چلا تھا کہ وہ عریج کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اس کا قصور کیا تھا یہی کہ اس نے تلہا سے کابو پاتے ہوئے بہت نومل انداز میں سیٹ سنبھال رکھی تھی پورے دن کے تھکان سے پور پور دکھ رہا تھا ایسے میں یہ موسم اور گھر پر جائے نماز پر بیٹھی مسلسل درود پاک پڑھتے وہ اس کے خیاریت سے لوت آنے کے دعائیں مانگنے میں مصروف تھی قبول کر کہ میرے ساتھ پر تھوڑا خوشی ہو جاتے مجھے محبت کی بھیق نہیں چاہیے مگر جب بیوی بنا لیا تھا تو باقی فرض بھی نباتے دعائیں مانگتے ہوئے آنکھوں سے عشق جاری تھے روتے روتے آنسو بھی خوش کو چلیں و تسبی پڑھنے میں اس قدر مہتی کے اندر آتے ہوئے تلہ کا وجود بھی نہ دیکھ سکی وہ سے اس طرح سے جائے نماز پر بیٹا دیکھ کر بے یقینی کسی کیفیت میں کھڑا ہوا تھا اس بات سے باقی تو تھا کہ اس کیلئے دعائیں کرتی ہے اس کی خیریت تو آفیت کے لئے دعائیں دیکھ کر بے اختیار لب سے اللہ تیرہ شکر ہے نکلا تھا مگر یہ کیا تلہ اس کے سامنے سے بے نیازی سے گزرتا واشروم کے جانب بڑھا کیونکہ وہ بارش میں اچھا خاصا بھیگ چکا تھا عریش نے جائے نماز لپیٹی اور اس کے لئے چائے بنانے کے لئے کچن کے جانب بڑھ گئی حالانہ کہ تلہ نے اس سے فرمائش نہیں کی تھی مگر وہ جانتی تھی اس سٹی میں تلہ کو چائے کی کتنی ضرورت ہوگی ایک پل کے لئے احساس بند کر آ جاتے دوسرے ہی پل خواب کی طرح اڑ جاتے ہو جانتے بھی ہو کہ در لگتا ہے تنہائیوں سے پھر بھی تنہا چھوڑ کر چلے جاتے ہو وہ چائے لے کر روم میں آئی تو تلہا ہیٹر کے آگے بیٹے ہاتھ سیک رہے تھے چائے سائٹ پر رکھ مری تو تلہا نے اسے بکارا مجھے تم سے ضروری بات کر نہیں آریج آہ کتنے دنوں بعد وہ یوں مخاطب تھے جی چاہا سارا کچھ قدموں میں نچھاور کر دے تلہ بیٹ پر بیٹ گئے دونوں ہی اپنی جگہ خاموش تھے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ میں تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں ساری خف کیا مٹا دوں میں تمہاری محبت کی قدر نہیں کر سکا تلہ نے گمہ پھلا کر بات شروع کی تو اس کے سانس یک دم سے تیز ہوتی چلی گئی میں نے تمہاری محبت اور چاہت کو ہمیشہ ٹھکرایا عریج کیونکہ میں اس سب کو محض بچپنا سمجھتا تھا میرے نزدیک لڑکیوں کو اعتراف محبت نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ہر کوئی ان کو اعتراف محبت پر اپنی محبت دان نہیں کر سکتا اس نے آہستہ اور مدھم آواز میں کہا تو عریج نے چونک پر تلہا کے جانب دیکھا محبت چاہت مجھے ان سب کے لیے وقت نہیں ملا عریج میں تو ایک پیکٹیکل اور سیدھی سادھی زندگی گزارنے والا عام سا شخص تھا کماری محبت نے مجھے سر تاپا بدل کے رکھ دیا ہے میں ان سب کو خورافات سمجھتا آیا ہوں کیونکہ میرے نسلیق محبت محض اپنی ذاتی چیزوں سے کی جائے جس کے اپنے ہونے کا یقین ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے ورنہ ساری عمر پیاز تشنگی اور رسوائی آتی پھر محبت کرنے کے بعد ایسا سمجھنا کہ وہ شخص ہمیں ہر صورت مل بھی جائے گا یا اسے پانے کے لئے ہر حد سے گزرنا بھی ضروری نہیں کیونکہ عملی زندگی میں یہ سب باتیں محض افثان بھی باتیں لگتی ہیں حقیقت سے بہت دور مجھے کسی صورت یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ تم میرے سامنے رو رو کر اپنے جذبات کو بیمول کرتی تمہاری عزت نفس مجروح ہوئی تو تکلیف ہمیشہ مجھے ہوئی عریج اور میں آج اس بات کا اعتراف بھی کرتا ہوں کہ میں اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ انجزبات تو احساسات سے کھیلتا ضرور مرد کیلئے یہ سب تو بہت نیا اور اچھا ہوتا مگر پھر جب عورت کو بیمول ہونا پڑے تو اسے بات سے کتن کوئی فرق نہیں پڑتا ریج اور ہر شخص لفظوں کی آبیاری کرنا نہیں جانتا ہر شخص محبت کے احترام اور پاس تاریخ موقف سنبھالی رکھنے کا طرف تار نہیں ہو سکتا تھلا کی باتیں جیسے رگو پہ میں اترتی چاہ رہی تھی ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ اس کی بے وکوفیاں اس کی شدتیں اگر بیمول ہو جاتی تو پھر کچھ لمحے تک دونوں کے مبین گہری خموشی چھائی رہی میں ذرغام کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے کہنے پر اپنا پروپوزل واپس لے لیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری اس قدر چاہتے ہیں بے مول ہو جائیں میں واقعی میں کچھ نصیب ہوں کہ مجھے اس قدر چاہنے والی لڑکی ملی جو ہر پل میرے لئے دعائیں کرتی ہے اب تلحہ کمور تھوڑا فریش ہو چلا تھا یوں دور بیٹھی سے سکتی رہوگی یا پاس پی آگی بے اختیار ہی تلحہ کی موں سے پسلا تو عریج کی آنکھوں سے عشقوں کا ایک سلاب سا نکل چکا تھا وہ اٹھ کر عریج کے قریب اس وفہ پہ بیٹھ گیا اور اسے خود سے لگا کر سہارا دیا تھا کتنے دنوں سے وضبط کی انتہائیوں کو چھو کر گزر رہی تھی اب وہ اس کندے کا سہارا حاصل کر بائی تھی اپنے گردو مضبوط حصار اسے اس بات کا حساس دلا رہا تھا کہ تلہ اب اس کے ہیں اور وہ اسے دل سے قبول کر چکے ہیں عریج تمہارے آسو مجھے آج بھی اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنے پہلے دیتے تھے اپنے ساتھ لگائے وہ اسے چھپ کروانے میں مگن تھے تم نے کبھی ایسی شادی دیکھی ہے جس پہ دونوں بیوی بنا ہنی مون کے ہی اپنے زندگی گزار رہے ہوں وہ یک تم سے دور ہٹی نہیں نا اور تم نے کبھی اس قدر پاگل لڑکی دیکھی ہے جو اپنی محبت اور چاہت کو پاکر بھی اس سے بہت دور دور رہتی ہے ویسے بھی تمہارے صبر اور وہ تیزی سے نفی میں سر ہی لگ تو تلہ ہزنے لگے میں تم سے اجازت مانگو تب نا مجھے اجازت کی ضرورت نہیں ہے تلہ نے اسے یہ بات کہہ کر بلا شبہ بہت معتبر کر دیا تھا وہ اس شخص کی حسار میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی خدا تعالیٰ کا جس قدر شکر کرتی کم تھا اسے نہ صرف تلہ کی محبت ملی تھی بلکہ وہ احترام بھی ملا تھا جس کی ہر لڑکی تمنا ہی ہوتی ہے بگر تلہ کی باتیں ذہن کے نقش میں ہو کے رہ گئی تھی ان باتوں کی معنی کیا تھی وہ پہلے اگر سمجھ پاتی تو شاید ان کے درمیان وہ سخت گیر لمحے نہ آتے خیر یہ وقت ان باتوں کی سوچ نہیں تھا کیونکہ تلہ نے اس کی برستی آنکھوں میں خوشبووں کے خواب بھر دیئے تھے اسے اپنے پیار اور توجہ سے مکمل کر دیا تھا پھر تلہ کی سنگ وہ خوشبووں بھرہ سفر کرنے چلی تھی جہا محبت کی حسین وادیوں میں پیار ہی پیار تھا اس کے لئے ختم شد سو میرے عزیز دیسنرز یہ برستی آنکھیں ترستی آنکھیں ہمپ تیو لائک اپنے بات یار رکھئے گا اور ان فگیت سبسکرائب میرے چینل سبسکرائب